دوستو کیا ناریل کا تیل دانتوں کے پیلے پن کو صاف کر سکتا ہے دانتوں کے اندر موہ کے اندر پیلے پن کے علاوہ اور بھی بہت ساری سمسیائیں ہوتی ہیں جیسے دانتوں میں کیڑا لگنا دانتوں کا اندر کی طرف سے یا باہر کی طرف سے مسوڑوں کے ساتھ ساتھ کالا ہو جانا موہ میں سے بدبو آنا مسوڑوں میں سے خون آنا مسوڑے ڈھیلے پڑ جانا اس طرح کی کئی سمسیائیں ہوتی ہیں جو موہ سے ریلیٹڈ ہیں دانتوں سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کے دانت پیلے ہیں کالے ہیں تو آپ جب ہنسیں گے تو لوگ آپ کے دانتوں کو دیکھیں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کے موہ سے بدبو آتی ہے تو بھی کوئی بندہ آپ کے پاس آنے سے کتر آئے گا اس کے علاوہ اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو جو آج کل کی موڈرن ٹیکنولوجی ہے اس کے حساب سیاہ تو دانت نکالنا پڑتا ہے داڑ کو نکالنا پڑتا ہے یا پھر اس کا روٹ کنال کرنا پڑتا ہے جو کہ یہ ایک خرچیلا پروسیس ہے تو کیا ان ساری سمسیاؤں کے لیے کوئی آئرویدک طریقہ ہے جس سے یہ ساری سمسیاؤں ٹھیک بھی ہو جائیں اور اگر ابھی ان میں سے کوئی بھی سمسیاؤں آپ کو نہیں ہیں تو آنے والے سامنے میں ایسی کوئی بھی سمسیاؤں آپ کو نہ ہو تو جی ہاں ناریل کا تیل ان سبھی سمسیاؤں کو دور کرتا ہے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کیسے جو بھی یہ سمسیں میں نے آپ کو گنائی ہیں اس کے لیے ایک بیکٹیریا ذمہ دار ہوتا ہے جس بیکٹیریا کا نام ہے سٹریپٹو کوکس میوٹینس یہی وہ بیکٹیریا ہے جو دانتوں کو سڑاتا ہے دانتوں کے اندر چھید کرتا ہے داڑ کو خراب کر دیتا ہے جس سے آپ کو دانت نکالنا پڑتا ہے داڑ نکالنے پڑتی ہے یا پھر روٹ کنال کرنا پڑتا ہے اور یہی بیکٹیریا ایک ایسا ویسٹ نکالتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دانت پیلے ہوتے ہیں کالے ہوتے ہیں موہ کی بدبو آتی ہے اور اسی بیکٹیریا کی وجہ سے مسوڑے خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مسوڑوں میں سے خون آنے لگتا ہے جو ناریل کا تیل ہوتا ہے اس میں ایک ایسیڈ ہوتا ہے جو کی ناریل کے تیل میں قدرتی روپ سے موجود ہوتا ہے اس ایسیڈ کا نام ہے لورک ایسیڈ لورک ایسیڈ یہ ایسیڈ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ اس بیکٹیریا کو مار سکتا ہے تو اگر آپ ناریل کے تیل کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے موہ کی ان سبھی سمسیاؤں کو دور کر سکتے ہیں اگر دانت میں کیڑا لگ گیا ہے اور آپ اس ناریل کے تیل کا استعمال کریں گے تو وہ کیڑا ختم ہو جائے گا دراصل وہ کوئی کیڑا نہیں ہوتا وہ بیکٹیریا ہی ہوتا ہے عام بھاشا میں ہم اسے کیڑا بول دیتے ہیں وہی بیکٹیریا ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو نام بتایا سٹریپٹو کوکس میوٹنس تو ناریل کے تیل کے استعمال سے یہ بیکٹیریا مر جائے گا اور جو نقصان آپ کے دانت کو ہوا ہے وہ نقصان اتنا ہی رہے گا اس سے آگے نہیں بڑھے گا اور ناریل کے تیل کے لگتار استعمال سے دانتوں کا پیلاپن نکل جائے گا دانتوں کے اندر جو کالاپن ہوتا ہے وہی بھی نکل جائے گا موہ کے اندر جو بدبو آتی ہے وہی نہیں آئے گی جو پائریا ہوتا ہے مسودوں میں سے خون نکلنے لگتا ہے وہی ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ناریل کے تیل کا استعمال کیسے کرنا ہے وہی میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ کو کھانے والا ناریل کا تیل لینا ہے جو بالوں میں تیل لگاتے ہیں ناریل کا وہی نہیں لینا تو کھانے والے ناریل کے تیل کے دو چمچ آپ کو ہر روز صبح اٹھ کر اپنے موہوں میں ڈالنے ہیں اور آپ کو اس کا کلہ کرنا ہے یہ کلہ آپ کو دس سے پندرہ منٹ کرنا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا دس سے پندرہ منٹ تو دو چمچ تیل کے موہوں میں ڈالیے اور دس سے پندرہ منٹ لگاتار اس کو اپنے دانتوں کے اندر باہر اندر باہر لیفٹ رائٹ اوپر نیچے گھوماتے رہیے تیل کو پورے موہ کے اندر دانتوں کے اندر دس سے پندرہ منٹ گھومانے کے بعد آپ اس کو سپٹ کر دیجئے باہر نکال دیجئے اس کے بعد آپ کو گرم پانی لینا ہے گرم پانی سے آپ کو پھر سے اچھے طریقے سے ماؤت کو رنز کرنا ہے موہ کو اندر سے کلہ کر کے صفائی کرنی ہے تھنڈے پانی کا یا نورمل پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ تیل چپکا ہوگا دانتوں کے ساتھ تھنڈے پانی سے نورمل پانی سے نہیں نکلے گا تو اس کے لیے گرم پانی جتنا پانی آپ سہ سکے اتنا گرم پانی لے کر کے موہ کا اچھے طریقے سے کلہ کریں موہ کی صفائی کریں اندر سے اس کے بعد آپ نورمل برش کر سکتے ہیں جیسے آپ نورمل صبح اٹھ کر برش کرتے ہیں تو یہ ہے پروسیزر اور اس پروسیزر کو آپ کو لگاتار ایک مہینے تک کرنا ہے اگر آپ اس پروسیزر کو ایک مہینے تک کر لیتے ہیں اتنا ڈسیپلین آپ میں ہے تو آپ کے موہ کی کائی پلٹ ہو جائے گی پیلا پن بلکل ہٹ جائے گا دانت بلکل سفید ہو جائیں گے کالا پن ہٹ جائے گا اگر دانت میں کیڑا لگا ہے ویکیڑا ختم ہو جائے گا موہ کی ساری سمسیہیں ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ کا موہ ابھی بلکل ٹھیک ہے آپ کے دانت ابھی بلکل ٹھیک ہے تو آپ اس پروسیزر کو ہفتے میں دو بار کر سکتے ہیں پرکوشن کے طور پر تاکہ کبھی بھی آپ کو آنے والے سمیے میں بھوشے میں دانتوں کی کوئی بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ناریل کا تیل بہت ہی زبردست ہے دانتوں کے لیے آپ اس پروسیزر کو اپنائیں اور اپنے دانتوں کی سبھی سمسیہوں سے چھٹکارا پائیں اور اگر ابھی کوئی سمسیہ نہیں ہے تو پرکوشنری طور پر ہفتے میں ایک سے دو بار اس پروسیزر کا استعمال کریں آپ کو آنے والے سمیے میں کبھی بھی دانت نکلوانے نہیں پڑیں گے دانت میں پیلاپن کالا پر نہیں آئے گا دانتوں میں سڑن نہیں ہوگی موہ میں بدبو نہیں آئے گی بہت بہت دھنیواد